قرآن مجید کا ایک مقام میں نے تلاوت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سحیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالی بہت اللہ تعالی نے مال و دولت دیا محنت کوشش کر کے مال کمائیا لیکن چونکہ محبوب کے غلام تھے اور کریم محبوب علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تے غلام فریدہ اتھے کی وسنہ جتھے یار نظر نہ آگے اب ارادہ بن گیا کہ میں نے مقام خرمہ سے مدینہ طیبہ جانا ہے جا رہے تھے رستے میں کافروں نے روک لیا ہم نہیں جانے دیتے حضرت سحیب نے کہا مجھے تو جانا ہے انہوں نے کہا نہیں جانے دیتے تو آپ فرمانے لگے میں کوئی بزدل تو نہیں کہ تم مجھے کہا نہیں جانا تو میں چپ کر کے واپس جلے جاؤں گا یہ میرے ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے ایک ایک تیر چلانا شروع کروں گا جب تک تیر ختم نہیں ہوں گے تو میرا رستہ نہیں روک سکتے اور تیر ختم ہو گئے تو پھر تلوار نکالوں گا پوری جد و جہد سے تمہارے ساتھ لڑوں گا یا مار دوں گا یا مارا جاؤں گا جا کے رہوں گا ہاں میں کاروباری بندہ ہوں اگر تم کہو تو ایک سودا کر لیتا ہوں تمہارے ساتھ انہیں کہا جناب وہ کیا کہنے لگے میں نے زندگی میں جوک کمایا ہے نا سارا وہ میں نے ایک جگہ مکہ میں دبا دیا ہے اگر تم مجھے مدینہ جانے دو نا تو وہ سارا مال تمہیں دے دیتا ہوں یہ رستہ تو دیکھیں مدینہ کا کتنا مہنگا کر کے خرید رہے ہیں لوگ اگر جانے دو تو سارا مال تمہارا دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گلٹلی نے فوری طور پہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے پیسے دے دیں آپ جائیں ہمیں کیا لینا دینا اتنا مال مل رہا ہے آپ نے وہ سارا ہی مال بتا دیا فلانی جگہ دبایا ہوا ہے کل زندگی کی جمع پونجی مہنے کی تنخواہ نہیں سال بھر کی آمدنی کل کمائی ساری دے دی مدینہ کی رہا لی میرے رب نے قرآن نازل کر دیا فرمایا اللہ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو سات میں اشارت فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَا اَمَرْضَاتِ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب کی رضا کے لیے اپنی جاننے ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا لے لیتے ہیں زندگی بک جائے تو بک جائے وَاللَّهُ رَوْفُمْ بِالْعِبَادِ اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے جاننے بیچتے ہیں تو اللہ با اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے یہ مدینہ شریف پہنچے سارا مال زندگی کی کمائی دے کے کہتے ہیں میں جیسے ہی سامنے معبوب کے حاضر ہوا رسول کریم نے میرا چیرہ دیکھا فرمایا بڑی تجارتیں کی ہیں زندگی میں پر جو سودہ تواب کر کے آیا ہے وہ بڑا ہی نفے والا سودہ کر کے آیا ہے وہ بڑا نفے والا سودہ کر کے آیا ہے وہ بڑا کمال سودہ کیا ہے وہ جو سودہ کیا ہے نہ جڑیاں خسمان دی ویچے رضا برسن پاگ جاگ جان دے نہ گولیاں دے یہ جو سودہ تو کر کے آیا ہے نہ آج یہ کمال سودہ کیا ہے اور یہ وہ سودہ ہے جس پر گوہی بھی گویا میرے رب کریم نے عطا فرما دی